جی ناظرین کوئی بیوروکریٹ ایسا محسوس نہیں کرتا کہ اس کو نہیں پکڑا جائے دیکھیں میری بات سنیں یہ خرات کے پیسے لوٹنے والا ہے یہ لوگوں کے اعتماد کے پیسے لوٹنے والا ہے دیفنیلی آسیملیوں میں کوئی ایسا قانون بھی پاس ہو جو کسی کے اعتماد سے پیسہ لوٹے اور اس کے اوپر اس کی پکڑ ہو اور اس کی گریفت ہو ایسا بھی تو قانون ہونا چاہیے نا اب پاکستان کے جتنے بیوروکریٹس ہیں اب ایک ایویڈنس کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں اب ظاہر بات ہے پولیسی چیز کا تو انتظار کرے گی ہمیں کوئی اپلیکیشن دے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت کریں گے یا اس کے اوپر ہم کاروئی کریں گے تو ابھی اسی وقت جو ہے نا میرا صرف یہ سوال ہے حق خطیب کے چانے والوں سے ایک وہ مولوی جو بڑا آکے ہیں خطیب علی بادشاہ بڑی بھاری آواز کر کے یہ تاثر دے رہا ہے کہ اسے بڑا کوئی علامہ ہے ہی نہیں اسے بڑا کوئی ٹھائی جیرہ ہے ہی نہیں اور وہ دیکھے کر کیا رہے ہیں اللہ کے بندوں اس وقت حق خطیب کو بچانے کی ضرورت ہے کہ اتحاد امہ کو بچانے کی ضرورت ہے اس وقت حق خطیب کی پھوڑی ڈالنے کی ضرورت ہے یا اس وقت جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر باقاعدہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے اس وقت حق خطیب چور ڈاکو لوگوں کا مال کھانے والے کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ہمیں اس وقت نبی علیہ السلام کے دین کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا ہم نے ایک یہ ڈاکو کو ڈیفائن کر رہے ہیں ہم کہیں بھی دین نظر نہیں آ رہا کیا جی تائیدار ختم ہے اوہ خدا کے بندوں تائیدار ختم نبوت تماشا بن گیا ہے مزاد بن گیا ہے ایز او کے نظر دیکھ مگر دیکھے عدب سے سرکار کا جنوہ ہے تماشا نہیں کوئی ہم لوگوں نے ان کے تماشا بنا دیا ہے تائیدار ختم نبوت زندہ با لیں آج کے بعد میں بھی پھر یہی ڈراما کر لے تو کہ تائیدار ختم نبوت جی میں سرکار کے مان نعرہ لگا بس نعرہ لگا تائیدار ختم نبوت زندہ با چلو اور پانچ لاکھ رپیہ دے جا مگر نعرہ لوائدہ پانچ لاکھ رپیہ گئے میں نے اس کے اوپر کتنے لوگز آپ کی خدمت نے رکھے ہیں ٹرکس کے حوالے سے بھی رکھے ہیں چونکہ میں عملیات کی ایچی بیچی کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ آمل بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ آملوں کے پاس بھی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی اس کا ایک اثر جو ترہاں وہ دکھاتا ہے ظاہر بات ہے علم دنیا میں اترے ہیں اگر قرآن کی تاثیر اثر دکھاتی ہے اس کے کلمات بھی اثر دکھاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر مت بیچو میں اپیل کرتا ہوں ان تمام سے یہ میرا بھی لوگ کہ ہول کسی کے لیے نہیں حق خطیب فروڈیے رنگ باز اور